آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا پرندہ اسی طرح شوق سے خوراک کھائے اور آپ کے پرندے کی صحیح فٹنس میں آئے تو اسی طرح کی خوراک جو ہے وہ میں بناتا ہوں میرے یوری عوضو بللہ امنہ شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے مذہر اقبال کا اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کے پیشے خزمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے یہ ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں یہ جو خوراک میں آج بتانے جا رہا ہوں الحمدللہ آپ کو کسی نے یوٹیوب کے اوپر پہلے یہ خوراک نہ بتائی ہوگی نہ یہ آپ کو میرے علاوہ ویڈیو یہ ملے گی نہ یہ خوراک ملے گی اس کی وجہ یہ ہے میرا بھائی جان یہ جو خوراک میں آج بنانے جا رہا ہوں اور یہ چیز ہے اور اس کے بعد آملہ اور سریب کا جو مربع ہوتا ہے یہ تین چیزوں کی خوراک ہے یہ کس طرح سے بناتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بغیر سکپ کیے یہ ہارت طرح کے جو سمجھ لیں میرے بھائی شوق رکھتے ہیں نا کالے تیتر کا ان کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ میرا بھائی جان یہ خوراک آپ گرمی میں بھی دے سکتے ہیں یہ نہ ہی تو زیادہ گرم ہے نہ ہی یہ خوراک ٹھنڈی ہے یہ میرا بھائی جان آپ گرمی کے اندر بھی یہ خوراک تیار کر کے دے سکتے ہیں سردی کے اندر بھی دے سکتے ہیں اس کے نقصان کوئی نہیں ہے فائدے ضرور ہیں یہ جب یہ خوراک ہے تو رات کی دن کی یہ خوراک نہیں ہے دن کے ہی جو ابھی جو میں سمجھ لیں کافی دن ہو گیا رات کی خوراک لگاتار بتا رہا ہوں انشاءاللہ جب یہ خوراکیں میں بتا لوں گا پھر آگے چل کے ہم دن کی خوراکیں بتائیں گے لیکن پہلے یہ رات کی جو خوراکیں ہیں یہ کمپلیڈ کر لیں پچھے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا ہے کہ جو گرم خوراکیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں کتنی کتنی گرم ہوتی ہیں اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اب تک جتنی میں نے ویڈیو بنائی ہے جتنی میں نے خوراکیں بتائی ہیں وہ سب زیادہ گرم ہے لیکن یہ والی جو آج میں بنانے چاہ رہا ہوں یہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہے یہ آپ گرمی میں بھی اپنے پرندے کو رات کے ٹائم یہ خوراک دے سکتے ہیں اچھا آپ فائدے کی بات کرتے ہیں دن کے ٹائم ہم ان کو جو نورمل خوراک ڈالتے ہیں اس میں چنے ہوتے ہیں اس میں موٹ ہوتے ہیں اس میں مون کی دال ہوتی ہے سبت چلکے والی ثابت مونگ ہوتے ہیں اس کے بعد باجرہ ہوتا ہے یہ والی چیزیں جو ہم دن کے اندر اپنے پرندے کو خوراک دیتے ہیں یا اس کے اندر ہم سبزیاں دے دیتے ہیں یا ٹڈڈی ٹوکے دے دیتے ہیں یا فروٹ بغیرہ دے دیتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ گرمی کے اندر ہم نورمل اپنے پرندے کو عام خوراکیں ڈالتے ہیں اچھا رات کی بات کیجئے رات کو آپ گرمی کے اندر یہ والی خوراک لگاتار بنا کے دے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ آپ کا پرندہ پیٹ بھر کے جب یہ آٹا کھائے گا یہ آٹا ٹائپ گولیاں تیار ہوں گی یہ رات کو آپ اکثر اپنے پرندے کو دیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ جب یہ والی خوراک کھائے گا اس کا میدہ جو ہے نا ایک کہتے ہیں نا کہ میدہ پہلے نارمل ہوتا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی خوراک کی نیاج ہوتی ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں پہلے دو گولیاں دی پھر چار گولیاں دی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میدہ آپ کا اگر سیٹ ہو گیا ہے تو آپ لگاتار خوراک آپ کے پرندے کی بڑھتی جائے گی تو اس سے آپ کے پرندے کی جو ہے نا فیٹنس بڑھے گی تو یہ تھا اس کا فائدہ اور بھی کافی سارے فائدے ہیں اگر میں سارے فائدے آپ کو گنتی کروانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنے خوراک کی طرف کس طرح سے اس کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ بھونے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں میرا بھائی جان یہ آپ نے لینے ہے بغیر نمک والے ایک نمک والا بھونہ ہوا چنہ ہوتا ہے ایک بغیر نمک والا یہ آپ نے اتنے سارے لے لینے ہے یہ دیکھیں میں اپنی ہتیلی کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے اتنے سارے لے لینے ہیں اس کے اندر ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ان کی رگڑائی کرنی ہے بلکل پورڈر بنا لینا ہے ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ آپ نے بلکل بریگ سا پورڈر بنا لینا ہے اس کے اندر دانہ ٹیپ جو ہوتا ہے وہ نہیں بچنا چاہیے بلکل پورڈر ہونا چاہیے بریگ اور خیال کیا کریں یہ جو سکا چنہ بھنا ہوا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر لیا کریں کہ اکثر اس کے اندر نمک والے آ جاتے ہیں وہ پرندے کو نقصان پچھاتے ہیں پرندے کا میدہ خراب ہوتا ہے تو یہ چیزہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بھنے ہوئے چنے لیں تو اس کے اندر نمک نہ لگا ہوا ہو یہ دیکھیں جی ہمارا بلکل پورڈر تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا آپ نے پورڈر تیار کر لینا ہے جب آپ کا پورڈر تیار ہو جائے تو یہ آملے کا مربع اور شیف کا مربع یہ آپ نے جیسے پہلی خوراکوں کے اندر میں نے بتایا کہ یہ رات کے ٹائم بھگو کے رکھنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو میٹھا ہوتا ہے وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے باہر نکال لیتا ہے اس کے اندر سے یہ پیچھے رہ جاتا ہے بلکل جیسے ایک بغیر میٹھے والی چیز ہوتی ہے وہ چیز اس کی بچ جائے گی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ایسے اپنے آت میں پکڑ کے اس کو دبا دینا ہے اس طرح سے تو اس کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ باہر نکل جائے گا جتنا ہو سکے اس کو جان لگا کے دبائیں تاکہ اس کا پانی جو ہے یہ آپ چیز اس کے اندر سے جو میٹھا اور پانی کا تشیرہ وہ بلکل ختم کر دیں یہ نکل گیا بھئی تو اس کو اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو رگڑائی کرتے ہیں تاکہ جو پورٹر تھا اور یہ سیب کا مربع اور آملے کا مربع یہ سارا ایک جان ہو جائے اگر آپ کا چنے زیادہ ڈال لی ہیں آپ نے اور مربع کم ہے تو آپ کی یہ زیادہ جو ہے نا اس کے اندر پورٹر ہے تو گولیاں نہیں بان رہی اوپر سے اگر آپ ڈالنا چاہے تو الکا سا زتون کا آپ تیل ڈال سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ڈال نہیں mad لو اوں گی چیز نہیں؟ adesی polا پیچیز مجھے یہ دیکھیں جناب ہمارا اٹھا بلکل تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کی بلکل جس طرح ہم گولیاں بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی گولیاں بن جائیں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے نہ ہی تو یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چھپکے گا اور نہ ہی اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں بلکل بریگ ہو گیا اس کے اندر ہم نے وہ جو بریگ روڈی ٹائپ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا ختم کر دیا تو اب یہ آپ اپنے پرندے کو کھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا شوق سے آپ کے پرندے کھاتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ